بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں گے آخر کار حکومت کی جانب سے سخت فیصلہ کر لیا گیا آپ جانتے ہیں آرنے والی جو حکومت ہوگی اس کی جانب سے بھی لوگوں کو سپورٹ کے جائے گا لیکن اب جو نئی حکومت بنی ہے ایک کے بعد ایک نئی حکومت قائم ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حال کرنے کے لیے اعلی اقدامات کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اس طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بہت زیادہ غریب ہے تو مجودہ حکومت کی جانب سے عوام کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ دوہزار تیس تک رہے گا اور دوہزار تیس کے اقتطام تک آپ کو امداد ملتی رہے گی حکومت کی جانب سے مزید نئے لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو امداد دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے چار قسم کے ایسے خاندان ہیں جن کو فوری طور پر آہل کیا گیا ہے اور ان کی جو نئی قصت ہے وہ جاری کر دی ہے اگر آپ کا نام بھی ان خاندانوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر آپ بھی جا کر اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ جو لوگ غریب تھے ان کو امرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے عشی ضرور تھی کہ امداد دی جائے حکومت کی جانب سے فوری طور پر منصوبہ بنائے گیا اور پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائے گیا اور ان کو گھر بیٹھے یہ امداد فراہم کی گئی اس وقت حکومت کے پاس ڈیٹا مجود نہیں تھا لیکن اب پورے پاکستان کا سروے ہو چکے ہیں اور جن کا سروے نہیں ہوا ان کے مختلی دفاتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور ریکارڈ کی چھانبین کے بعد حکومت کی جانب سے بڑے زیادہ تعداد ہیں عوام کے لئے فلاحی منصوبے شروع کرنے ہیں جس سے پاکستان ترقی کر سکے عوام کا بہت برا حال ہے جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لئے بہت زیادہ اچھے اقدامات کی ضرورت ہوگی جس کے بعد حکومت کی جانب سے نئی قصد دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے اندر چار قسم کے ایسے خاندان ہیں جن کو ہاں صورت میں آہل کیا گیا ہے اور ان کو پیسے دیے جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ ایک خاندان نہیں رکھتے تو پھر آپ کو یہاں سے پیسے نہیں دیے جائیں گے اگر آپ ایک خاندان رکھتے ہیں اور مکمل خاندان رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے آہل کیا جائے گا اور آپ کو مکمل طور پر سپورٹ فراہم کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ایسے خاندان جو بڑی فیملی رکھتے ہیں حکومت کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے ان کو سب سے پہلے اس پروگرام کا حصہ بنائے جائے اور ان کو فوری طور پر امداد فراہم کی جائے حکومت کی جانب سے ایسے افراد جنہوں نے کمپلین ترج کروائی تھے کہ ان کے تھم ویریفکیشن نہیں ہو رہے تو ایسے خاندانوں کی آپ کمپلین جو ہے حل کر دی گی ہے اور ان کو متبادل طریقے سے جو پیمٹس ہے وہ بینک کے ذریعے فارویڈ کر دی ہے وہ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اگر ان کا نام آگیا ہے تو وہ جا کر اپنی پیمٹ وصول کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ایسے خاندان جو ناہل ہو چکے تھے احساس امرجنسی کیش پروگرام میں اور اس کے ساتھ ہی بینصیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو لوگ نکالے گئے تھے ان دونوں قسم کے خاندانوں کے لئے حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اگر آپ نے 81 قطر کے ذریعے ریجسٹریشن کروائی ہے تو آپ کو نئے پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے آپ وہاں سے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا نام موجود ہے تو آپ بھی جا کر پیمٹ وصول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بینک بیلنس زیادہ یوز کرتے ہیں اور اب وہ بیلنس یوز نہیں کرتے اور بینک کے اندر پیمٹ وغیرہ جمع نہیں کروا رہے تو ان لوگوں کو بھی آہل کر دیا ہے وہ بھی جا کر پیسے وصول کر سکتے ہیں اور ایسے افراد جو مذہبی فریزے کی ادائیگی کے لیے بحرون ملقہ سفر کر چکے ہیں دی جائے گی اور ان کو آہل کر جائے گا اور ان کو مہانہ جو امداد حکومت کی جانب سے مقرر کی گی تھی وہ ملتی رہے گی اور اس کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کی گیا ہے جو ابھی تک اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا اب آپ کو سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی جانب سے ایسے تمام خاندانوں کو اب آہل کر جائے گا جو گریب ہیں اور مزدور ہیں اور دھیاریدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ایسے افراد فوری طور پر 8171 کے سریعے خود کو ریجسٹر کروائیں اس کے بعد حکومت کی جانب سے آپ کو متبادل طریقے سے پیمرز دے دی جائے گی